کراچی میں اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدرستور جاری ہے صبح سے رات گئے دن کے مختلف وقت میں بارہ سے چودہ گھنٹے تک بجلی بند کی جارہی ہے شہریوں کا سکون غارت ہو چکا جبکہ بھاری بھرکم بلوں نے کمر توڑ کر رکھ دی اس پر بات کرتے ہیں آدف علی سے جیاتف بتائیے کا اس مطالب کراچی شہر کے اندر کیلیکٹک کی جانب سے اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اگر اس حوال سے بات کی جائے تو ابھی شہر کا موسم جو ہے قدرے بہتا رہے لیکن ہفتی سورہ تیار کر کر آ رہے لیکن اس موسم میں بھی جو ہے کیلیکٹک کی جانب سے جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے تو اگر نیو کراچی سے ہم بات کرتے ہیں نیو کراچی شادمان ٹاؤن ناغج چورنگی ساتھی لیاقت آباد سیویل لائن صدر اور ایسے پی آئی بی کلونی یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بستطور جاری ہے اور اگر جہاں میں سکھ لیاقت آباد میں موجود ہوں لیاقت آباد خاص طور پر اس حوالے سے بہت زیادہ متاثر ہے آئے روز یہاں پہ اتجاج بھی کیا جارہے ہیں لیکن کیلیکٹک جو ہے جب بھی کیلیکٹک سے بات کی جاتی ہے تو ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں اس لیے لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے کیونکہ ان پہ واجبات ہے لاکہ روپے کے وہ عادہ نہیں کر رہا ہے اور یہی بجائے کہ لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے دوسری جانب اگر ہم نیپرا کی بات کرتے ہیں وابڈے کی بات کرتے ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ کیلیکٹک جو ہے رات کے وقت میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم کرے دورانیے کو کم کر دے یہی بات جو ہے حکومت کی جانب سے کی گئی تھی لیکن کیلیکٹک کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے مستقیل لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے اور دورانیے جو بڑھا دیا گیا اور یہی بجائے کہ شہر نظر آ رہے ہیں